وَمَا مَنَا النَّاسَ اَن يُمِنُوا یہ الفاظ بھی جوں کہ تُوسرہ بن اسرائیل میں بھی آئے تھے وَمَا مَنَا النَّاسَ اَن يُمِنُوا آیت نمبر چورانوے ہے یہ وہاں وَمَا مَنَا النَّاسَ اَن يُمِنُوا اِزْجَعَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُم اور نہیں روکا لوگوں نے کوئی ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے اللہ انتاتیہم سنت الولین وہاں آیا ہے اللہ انقالو اَبْعَسَ اللَّهُ بَشَرَ الْرَسُولَ کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالی نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہاں فرمایا اللہ انتاتیہم سنت الولین ان کو جو روکا گیا ہے وَمَا مَنَا النَّاسَ اَيُمِنُوا اِزْجَعَهُمُ الْهَدَى یہ جو روک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آگئی کہ ایمان نہیں لارا ہے اور استغفار نہیں کر رہے اللہ انتاتیہم سنت الولین مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گیا وہی جو پہلوں کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا اَوْ يَا تِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَ یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا